دوستو ایمائی کا مطلب ہوتا ہے موبائل انٹرنیٹ یا آپ اسے مشن ایمپوسیبل بھی بول سکتے ہیں اور جب میں بات کرتا ہوں شاومی کی تو شاومی کا مطلب ہوتا ہے اناج کا ایک چھوٹا سا دھانا جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ شاومی کمپنی جو ہے بہت چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل میں جانے میں بلیو کرتی ہے تب ہی تو شاومی کمپنی کا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ملے گا کم سے کم دھام کے اندر اور یہی وجہ ہے کہ چائنا کا یہ ایپل آج ورلڈ میں ٹاپ فائی موبائل برینڈ کے اندر آ چکا ہے اور انڈیا کا تو یہ نمبر ون برینڈ بن چکا ہے اس کی شروعات ہوتی ہے 16 دسمبر 1969 سے جب لی یو جون کا جنم ہوتا ہے اور 1992 میں وہ کنگس آف ٹیکنالوجیز کو جوائن کرتے ہیں اپنے ہارڈ ورک اور لگن کی وجہ سے سن 1998 میں وہ اسی کمپنی کے سی ای او بھی بن جاتے ہیں جس کے بعد وہ شروع کرتے ہیں اور ان کی ہارڈ ورک اور لگن یہاں پر بھی ان کے کام آتے ہیں اور یہ سٹور اتنا سکسیسفل ہوتا ہے کہ 2004 میں اسے ایمازون 75 ملین ڈالر کے اندر خرید لیتا ہے اور اس کے بعد لی ڈھان لیتے ہیں کچھ بہت بڑا کرنے کا تو 6 اپریل 2010 میں صرف سات لوگوں کے ساتھ وہ شاومی کو سٹارٹ کرتے ہیں شروعات میں شاومی گوگل کا انڈرویڈ بیس کسٹم روم بناتا ہے جس کو ایم آئی یو آئی کا نام دیا گیا کافی سکسیسفل رہا ہے اور 2011 میں انہوں نے ہارڈوئے کے اندر انٹری کری می آئی ون کے نام سے می آئی ون جو ہے وہ کافی سکسیسفل رہا کیونکہ انہوں نے اپنا پرامیس نوائیا کہ زیادہ سے زیادہ کم سے کم پرائس کے اندر اور 2012 میں اس کا سکسیسر آیا می آئی ٹو جس کے 10 ملین یونٹ جو ہے ورلڈ وائٹ بکے دوستو سن 2014 کے اندر شاومی کمپنی 45 بلین ڈالر کی ایک بڑی کمپنی اندر لانچ کر دیا می برانڈ دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ 2015 میں می4i کی جو موبائل ہیں وہ ایک لاکھ یونٹ صرف ساڑھے چار سیکن کے اندر بگ گئے تھے اور جس کی وجہ سے فلپ کارٹ کا سرور بھی ایک باری کو کریش ہو گیا تھا لی کی انہی قابلیت کو دیکھتے ہوئے فوبز نے ان کو 2014 کے اندر بزنس مین آف دے ایئر کا اوارڈ دیا دوستو ہم بات کرتے کچھ ان ریزنز جس کے وجہ سے شاومی اتنا بڑا برانڈ بنا سب سے پہلی چیز جو دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے بہت کم پروفٹ کا ہونا جی ہاں دوستو شاومی بہت ہی کم پروفٹ کے اندر کام کرتا ہے جہاں پر کچھ کمپنیاں 60, 60, 70, 70% کے اوپر کام کرتے ہیں وہاں پر شاومی 10% سے بھی کم کا پروفٹ مارجن اپنے پاس رکھتا ہے دوسری اگر میں بات کرتا ہوں تو فلیش ریل کا ہونا فلیش ریل کے اندر جو ہے شاومی کم سے کم پروڈکٹ بناتا ہے تاکہ ان کا لاؤس جو ہے کم سے کم ہو اگر پروڈکٹ نہ چلے تو اس سے ان کا رسک بھی کافی کم ہو جاتا ہے تیسری اگر میں بات کرتا ہوں تو شاومی فوکس کرتا ہے لیٹس انویویشن کے اندر اسی لئے شاومی بہت سارے موبائل نہ لانچ کر کے دو دو تین تین مہینے گیپ کے اندر ایک یا دو موڈل ہی لانچ کرتا ہے دوستو چوتھے پوائنٹ کی اگر بات کرے تو انڈیا پہ شاومی بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے اور یہاں پر انہیں لگا دیا اپنی تین فیکٹریز اور ایک ریسرچ ان ڈیولپمنٹ سینٹر ایک ہزار سے بھی زیادہ سرویس سینٹر وہ انڈیا کے اندر لار چکا ہے اور یہ بہت ہی سپیسیفکلی انڈیا کے اندر پروڈکٹ لے کے آتا ہے ویسے اول آور دہ ورلڈ شاومی کے دو سو سے بھی زیادہ پروڈکٹ ہیں لیکن انڈیا کے اندر انہوں نے ابھی تک صرف اپنے بیس پروڈکٹ ہی لانچ کرے ہیں دوستو شاومی جو ہے اپنے فینس کی سننے میں کافی بلیو کرتا ہے یہی ریزن ہے کہ ان کے سو فینس کو نوٹ 3 جو موڈل تھا وہ لانچ ہونے سے ایک مہینے پہلے ہی مل گیا تھا اور ایک مہینے پہلے انہوں نے کافی اچھے سے ریچارج کری اور یہ دکھا کہ کون کون سے بگ جو ہے موبائل کے اندر ہے اور ان کو انہوں نے ایمپرویمنٹ کیا اور مارکٹ کے اندر جو ہے نوٹ سیریز اپنی لانچ کری ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شاومی کا نوٹ سیریز جو ہے وہ کتنا سکسیسفل موڈل ہے دوستو شاومی اپنے موبائل بیشنے کے لیے ہنگر مارکٹنگ کا سہارہ لیتا ہے ہم اسے کافی سارے لوگ اسے غلط بھی مانتے ہیں جیسے کہ فلیشل لیکن اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ جو خریدنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اس ہنگر مارکٹنگ کے لیے شاومی کے لگ بک سبھی موبائل ٹائم پہ یا ٹائم سے پہلے بگ جاتے ہیں وہیں اور کمپنیوں کے سٹاک جو ہے وہ شاپس کے اندر رہ جاتے ہیں لیکن دوہزار سولہ کے اندر کچھ ایسا ہوا کہ شاومی کو بھی آف لائن مارکٹ کے اندر آنا پڑا دوستو میں بات کرتا ہوں دوہزار سولہ کی جب اپو اور ویوو نے آف لائن مارکٹنگ کے اندر اتنے زیادہ اپنے بل بورڈ لگا دیا کہ لگ بگ ہر ایک پوٹینشل بائر کے دماغ میں اوپو اور ویوو جو ہے وہ گھس گیا ایسے میں ایم آئی کی جو ہے آن لائن سیل جو ہے وہ ڈاؤن جانے لگی تو ایم آئی نے شروع کرے اپنے پرفیٹ پارٹنرز کے سٹور اوپن کرنا ساتھ ہی ایم آئی نے اپنے خود کے بھی سٹور اوپن کرے جس کے ویسے دوہزار سترہ کے اندر ایم آئی بن گیا نمبر ون برینڈ انڈیا کا 23.5% مارکٹ شیئر کے ساتھ دوستو یہاں پہ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ شاومی نے اپنے گلی گلی میں دکانیں نہیں کھولی اوپو اور ویوو کی طرح اس نے فوکس کیا صرف بڑے اور ٹرسٹڈ ڈیلرز کی طرف یعنی کہ اس نے کچھ اپنے بڑے ڈسٹیبیوٹرز بنائے اور بڑے بڑے میٹرو سٹیز کے اندر اپنے شوروں سے بھی کھولے دوستو اب بات کرتے ہیں شاومی کے فیچر پلان کے بارے میں پچھلے چار سال کے اندر شاومی نے انویسٹ کرے ہیں چار بلین ڈالر چائنا کے اندر اور اب شاومی پلان کر رہا ہے ایک بلین ڈالر انڈیا کے اندر انویسٹ کرنے کے لئے لیکن یہ انویسٹمنٹ جو ہو رہی ہے وہ ہنڈرڈ ٹیک سٹارٹ اپ کے اندر ہو رہی ہے جو کہ شاومی کو لیٹس ٹکنالوجیز پروائیڈ کریں گے اور ان کی گروت میں ہلپ کریں گے تو ایسے میں انڈیا کے اندر سرویس سینٹرز کا ہونا ان کی آر انڈی ریسرس سینٹرز کا ہونا ان کے سٹورز کا ہونا اور ان کی انویسٹمنٹ کا ہونا یہ شو کرتا ہے کہ شاومی کے کافی بڑے پلان ہیں انڈیا کے لئے اور ایک بڑے فیچر پلان کی بات کرنے تو شاومی جو ہے فونز کے علاوہ ٹی وی فٹنس لائف سٹائل سمارٹ ہومز اور ایکسیسریز کے اندر بھی کافی انویسٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاومی چاہتا ہے آنے والا ٹائم میں ایک ایک ایکو سسٹم ایسا کریٹ کیا جائے اس کے اندر ہم شاومی کے زیادہ سے زیادہ پرڈکٹ یوز کر رہے ہوں دوستو جہاں پر کچھ اچھا ہوتا ہے وہاں پر کچھ بھرا بھی ہوتا ہے تو ایسے میں بہت ضروری ہیں ایسی چیزیں شیئر کرنا جو شاومی کے بارے میں لوگوں کے اندر ڈاؤٹ ضرور ہے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں شاومی کی پرائیویسی پولیسی کی ہمیشہ سے یہ الزام شاومی پر لگتے رہے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا ہے ان کے فون کا وہ شیئر کرتے ہیں چائنا کی گورنمنٹ کے ساتھ اور شاید اسی لئے گورنمنٹ اوفیشلز جو ہیں وہ شاومی کا فون یوز کرنے کے لئے منع کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ آرمی اوفیشلز بھی جو ہیں وہ شاومی کا فون استعمال نہیں کرتے ہیں دوسری اگر بات کرتے ہیں تو وہ ہے فلیشل ہمیشہ ہی جو شاومی کے فین رہے ہیں وہ فلیشلز کے خلاف رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب فون نہیں ملتا ہے تو مارکٹ میں آؤٹسائیڈ اس کی بلیک مارکٹنگ ہوتی ہے اور وہی فون ہمیں مارکٹ میں اوچھے دام پر خریدنا پڑتا ہے تیسری اگر بات کرتے ہیں تو وہ ہے سرویس کی اگر میٹرو سیٹیز میں تو شاومی کی سرویس کافی اچھی ہو چکی ہے لیکن ریموٹ ایریاز کی بات کریں تو آج بھی وہاں پر شاومی کے فونس کو ریپیر ہونے میں یا سرویس ہونے میں کئی کئی دن کا ٹائم لگ جاتا ہے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی ویڈیوز ڈیلی میں لے کے آتا رہتا ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر